اسلام علیکم آج سے ہم کینوہ شروع کر رہے ہیں کینوہ ایک بہت زبدست طول ہے جو کہ آپ ایپ ڈاؤنڈوڈ کر کے اور موبائل سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور پی سی یا کمپیوٹر یا لاب ٹاپ پر بھی یوز کر سکتے ہیں کینوہ میں گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی فیسیلٹیز آپشنز موجود ہیں اس میں آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں پریزیمٹیشنز بنا سکتے ہیں وائٹ بورڈ اینیمیشن بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا پوسٹ بنا سکتے ہیں ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اور اس طرح بشمار قسم کے اسے فلائر ریلز بشمار قسم کے کام لے سکتے ہیں کینوہ کا فری ورین بھی ہے اور پیڈ بھی ہے فری ورین میں دو جو ٹولز ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی آپ فری ورین سے بھی بہت سارے کام لے سکتے ہیں پیڈ برین آپ لینا چاہیں وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں جب آپ کا کام بڑھے تو آپ پیڈ برین لے لیں کینوہ میں اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لاؤگ ان کریں گے تو آپ کے سامنے انٹر فیس آئے گا کینوہ کا جس کے لیفٹ سائٹ پہ یہ مینیو ہے جس میں سب سے اوپر ہوم اور اس کے بعد پھر میجک سٹوڈیو جو نئی آپشن ہے یہ کینوہ میں نئے ٹول آئے ہیں اے آئی بیسٹ وہ ہیں پھر پوچیکٹس آپ کے جو آپ جن پہ کام کر رہے ہیں ٹیمپلیٹس برینڈ جو آپ برینڈ اپنے برینڈ کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں اور مختلف ایپس ہیں اور اس کے بعد کچھ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹریش کا اوپشن ہے اوپر یہ مینیو ہے اس میں مختلف جو کینوہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے آپ کو کام کرنے کے لیے وہ ٹیبز ہیں مثل ڈاکومنٹس اور وائٹ وڈ انیمیشن اور پریزنٹیشن اور یہ سارے سوشل میٹیا پوسٹ ویڈیوز ویب سائٹس اور مور میں جائیں تو آپ کو ادھر آپشنز بھی مل جائیں گے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یوٹیوب تھم نیل سے کیونکہ تھم نیل کی بڑی مارکیٹ ہے بڑی ریمانڈ ہے یہ ایک قوک ٹول ہے یہ ایک قوک سکل ہے جو ہم یہاں سیکھتے ہیں تو جیسی آپ یوٹیوب مکھیں گے تھم نیل آجے گا یوٹیوب تھم نیل لکھیں گے اس کے ٹیمپلیٹس آجیں گے تو آپ یہاں سے بلینک ٹیمپلیٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنی یہاں اپنی پسند سے کوئی بھی بنا بنایا ٹیمپلیٹ لے کر اس میں بھی امینڈمنٹس کر سکتے ہیں تو میں اس میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ چوز کر لیتا ہوں اس میں فری وریجن میں بھی بہت سارے فری ٹیمپلیٹس آویلیبل ہیں اور بہت سارے پیڈ بھی آویلیبل ہیں جو کہ پرو وریجن میں ہیں تو اگر فری یوز کر رہے ہیں تو فری ٹیمپلیٹ لے لیں یہ میں نے ایک ٹیمپلیٹ ٹیوز کیا کسٹمائز پہ کلک کیا یہ ایک ٹیمپلیٹ یہ اوپن ہو رہا ہے اس کو اس کی سیٹنگ ٹیکسٹ، ایمیجز، بیک گراؤنڈ سب کچھ آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں یہ اب ہمارے پاس جو ہے یہ سٹیوڈیو کل گیا ہے جس میں کیا آپ کام کر سکتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ اوپر ریزائن کا ٹیب ہے پھر ایلیمنٹس ٹیکسٹ، بینڈ، اپلوڈ، ڈراؤ اور نیچے ایپس وغیرہ دوسرے ٹیبز ہیں تو ڈیزائنز میں مختلف ڈیزائنز ہیں جو کہ ٹیمپلیٹس ہیں وہ آپ جیسے یہ ٹیمپلیٹس سیلیکٹ کیا ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سٹیوڈیو میں بھی ایلیمنٹس میں کوئی پکچر وغیرہ، ویڈیو کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ایلیمنٹس سے لے سکتے ہیں ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں برینڈ میں اپنا برینڈ سے ریلیٹڈ آپ چیزیں لوڈ کر کے برینڈ سے ریلیٹڈ آپ لوگوز اور باقی ایلیمنٹس لوڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اپنی پرسنل برینڈنگ کر سکتے ہیں اپلوڈ میں اپنے ایمیجیز یا اپنے سسٹم سے ویڈیوز، ایمیجیز، آڈیوز لوڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے کچھ لوڈ کیا ہے اس پکچر پر کلک کریں گے تو یہاں آج ہے کہ آپ اس کو ڈریک کر کر کسی بھی پکچر پر لائیں گے تو جی اگزیسٹنگ پکچر چینج ہوکے آپ کی سیلیکٹ کی بھی پکچر آ جائے ہیں یہ میں نے مفصلی پکچر سیلیکٹ کی ہے اپنے سسٹم سے ہمیں ڈریک کر کے جب اگزیسٹنگ پکچر پر لاتا ہوں تو وہ وہاں پہ ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے یہ پی سیٹ جو ٹیمپلیٹ ہے ان میں یہ کالٹی ہے ان میں آلریڈی ساری ڈیزائنگ ہوئی ہوئی ہے تو تو آپ صرف ڈریک ڈراب کر کے ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر کے اس میں کوئی بھی ثمینل بڑا ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹیکسٹ کو چینج کریں گے ٹیکسٹ پہ لاکے یہ ہم نے ایمیجز فائنل کر لیا ہے ہم کو ایڈجیسٹ کر دیا اب ہم ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ بسے سیلیکٹ ہو جائے گا اس میں اردو اور انگلیش یا کسی بھی لینگویج میں آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں اردو کے لیے آپ پہلے ٹیکسٹ سیلیکٹ کریں گے پھر آپ یہ آپ کے پاس سرچ ٹیب آ جائے گا یہاں پہ آپ اردو کا کوئی بھی فانٹ جمیل نوری فانٹ زیادہ یوز ہوتا ہے اس کو سرچ کریں گے یہاں کی بورڈ سے اپنا اردو میں ٹائپ کر کے آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں تو پہلے اردو لینگویج چینج کریں گے یا آپ موبائل پہ کر رہے ہیں تو اس میں اردو میں آپ ٹائپ کر کے پھر اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں سے فانٹ اپلائی کر دیں گے میں نے ایک ٹیکسٹ لکھا ہے اور میں اس پہ یہ میں نے جمیل نوری نستالی فانٹ اپلائی کر دیا ہے آپ کو ڈریک ڈاپ کر کے پلیس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کلر آپ اس میں اس کے بعد یہ جہاں کلر لکھا ہوا ہے یہاں سے کلر سیلیکٹ کر کے کوئی بھی اپنی مرضی کا ٹیکسٹ کا کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ نیچے کلرز دیا ہوا ہیں آپ کلر پکر بھی دیا ہوا ہے آپ اگر اپن ایمیج میں سے ہی کوئی کلر لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ پک کریں گے تو وہ اس ٹیکسٹ پہ اپلائی ہو جائے گا یہ ایفیکٹس ہیں آپ یہاں ٹین ڈوٹس پہ کلک کریں گے تو یہ ایفیکٹس اس کے بعد سیلیکٹ کریں گے یہ ایفیکٹس ہیں ڈیفرنٹ نیون ایفیکٹس اچھا اس کے ٹیکسٹ کے پیچھے بیک گراؤنڈ اگر لگانا چاہتے ہیں اس کا بھی ایفیکٹ ہے جو بھی آپ کو یہاں پسند ہو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوپر شیئر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس میں آئیڈیل یہ ہے کہ جی پی جی سیلیکٹ کریں پہلے پی این جی سیلیکٹ ہوتا ہے پی این جی میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جی پی جی آپ سیلیکٹ کر کے ڈاؤنلوڈ پریس کریں یہ آپ کا ایمیج ڈاؤنلوڈ رہ جائے گا اس طرح ہم اب دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیمپلٹس سے نہیں ہی جیسے لوگ اور مختلف اردو کے جو سٹوریز یا دوسری ویڈیوز ہوتی ہیں جن پر تھامنیل لگے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت سے اردو میں بنے ہوئے وہ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک بلینک ٹیمپلٹ لیں گے یوٹیوب تھامنیل کا جس میں آپ خود سے سارے ڈیزائنیں کریں گے تو میں نے ایک بلینک پیچ لیا اب میں اپنے سسٹم سے ایک ایمیج جو میں نے بینگ میں ڈیزائن کی ہے بینگ میں بنائی ہے وہ لوڈ کر سا ہوں یہ میں نے ایک ایمیج لوڈ کی اس کے بعد آپ اس ایمیج کو ڈریک کر کے جتنی یہ بڑی ہو سکتی ہے اتنا کر لیں گے اس کا سائز ہے ایکچول اس کے بعد آپ اس کو درمیان میں لے آئیں گے ڈریک کر کے پھر یہ اوپر ایڈٹ فوٹوز کا ٹیب ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ میجک ٹولز جو نئے ابھی آئے ہیں ان میں ایک ٹول ہے میجک ایکسپینڈ کا اس کو سیلیکٹ کریں گے میجک ایکسپینڈ کو تو نیچے یہ مختلف سائزز آجیں گے کس سائز میں کرنا ہے ہم فری فارم سائز میں یہ خود سے یہ کر دیتے ہیں کہ پھول جو ہماری تم نیل کی سکرین ہے اس پر یہ ایکسپینڈ کرے ایکسپینڈ دبایا اب یہ خود سے اس پکچر کو ری جنریٹ کر کے جو خالی پلیسز ہیں جو سکرین کے ان کو بھی اس پکچر کے مطابق ری ڈراؤ کر دے گا فل کر دے گا جیسے دوسرے ٹول میں جنریٹک فل وغیرہ میں ہوتی ہے یہ چار امیجز ڈراؤ کر کے دے گا ہم اس میں اپنی مرضی سے اپنی پسند کا امیج چن لیں گے یہ چار امیجز ہیں جو آپ کو اس میں اچھا لگتا ہے وہ آپ اس میں چن سکتے ہیں یہ ایک امیج میں نے سیلیکٹ کر لیا اس پر اب مزید ڈیزائننگ کرتے ہیں اب ہم نے اس پر کیونکہ مزید ڈیزائننگ کرتے نہیں ہے تو میں ایلیمنٹس میں سے یہ ایک شیپ لے لیتا ہوں سکوئر شیپ اس میں میں نے کلک کیا یہ یہاں آگئی اس کو میں نے سائیڈوں سے ڈراؤ کر کے پورے سکرین پہ پھلا گیا یہ پور سکرین پہ کو کور کر دیا میں نے اب اوپر سے یہ کلر ہم اس کا سیلیکٹ کریں گے اس کو بلیک کر دیں گے بلیک ہو گیا اب ان تین ڈاٹس پہ کلک کریں گے اور یہ بیسٹی یا ٹرانسپرینسی کا یہ ٹیب ہے اس کو کلک کریں ٹرانسپرینسی کو ہم ففٹی پرسنٹ پہ سیٹ کر دیتے ہیں یہ جو اوپر ہم نے بلیک کلر تھی لیئر ایڈ کی ہے یہ ٹرانسپرین لیئر بنا دی ہے کہ پیچھے والا ایمیج بھی ہمیں نظر آتا رہے ہیں ہم اس کے اوپر جو لکھیں یا جو ایمیج لگائیں وہ زیادہ آوازیں ہو اس کے بعد میں آتا ہوں کسی کوئی پاکستانی پکچر سیلیکٹ کرتا ہوں پاکستانی لکھا یہ گراب فیکس اور فوٹوز اور ویڈیوز یہ فوٹوز میں آ کر میں نے یہ تصویر لے لی ہے تصویر لینے کے بعد پھر ایڈیٹ فوٹوز میں آئے اس کا بیک گراؤن میں بیجی ریموور سے ریموو کر دیتا ہوں اس کو ری ایڈجسٹ کر کے اور یہ میں ایک کونے میں پلیس کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو ٹریک کر کے پوری سکرین پر بڑھا کر دیتا ہوں تو یہ آپ نے سامنیلز میں جیسے آج کل ٹرینڈ ہے دیکھا ہوگا اس طرح پیچھے بیگراؤنڈ ہوتا ہے سامنے جو ہے یا آپ اپنی ایمیج لگا سکتے ہیں یا کسی کوئی بھی فری ایمیج لے کر وہ لگا سکتے ہیں سکر ٹیکسٹ پر کلک کیا ٹیکسٹ آ گیا اب یہاں پہ یہ ایڈ ہیڈنگ ہیڈنگ لی ہی میں نے جس کی پلیس ایڈجسٹ کی اس میں اپنی مرضی کا ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں میں تیچھے ایمیج کے حساب سے میں نے یہ اردو میں قوم سبا کی کہانی یہ لگ دیا اس کا فونٹ فونٹس پر کلک کروں گا میں اور یہاں سے میں جمیل نوری فونٹ بلکہ جمیل نوری کشیدہ کاری کشیدہ جمیل نوری کشیدہ فونٹس لیٹ کرتا ہوں یہ اپلائی ہو گیا جس کا سائز آپ اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور کلر بھی میں نے یہ نیون ییلو کلر سیلیکٹ کر لیا ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر کے اس کو اوپر یہ ایڈجسٹ کر دیا اس کے بعد سب ہیڈنگ ایڈ کی یہاں بھی میں ٹیکسٹ ایڈ کر داتا ہوں قرآنی سبق آموز واقعات اس کا کلر اس کا بھی فونٹ میں جمیل نوری کشیدہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کا کلر وائٹ کر داتا ہوں تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا ہیک طریقہ ہے ارلنگ کا کیونکہ سب لوگ آج کل ویڈیوز بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں یوٹیوب چینل بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس سکل سے بڑا ایزیلی کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں امید ہے یہ کینوائی کا فرسٹ ٹیوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی